موسیقی 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 تک یہ کریکٹر ہے وہ بہت ہی بہترین ہے اور اس کی ہر ساپ میں اس کی تعریف کروں گا لیکن جو چینج گا رہی ہے جس طرح وہ تھوڑ پھر چینج ہوتا ہے جس طرح اسے نوکری ملتی ہے وہ ایک پرسنل سکورٹی گارڈ کا کرنا رضا کرتا ہے اس کے بعد اس کے مالک کو اس کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ وفادار ہے ہاں وفاداری تک بھی یہ ایک بہترین سفر دار ہے کہ آپ کو وفادار ہونے چاہیے جب آپ وفادار ہوں گے لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں گے اس کے بعد ایستا 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 جس طرح ڈراما چینج ہوتا جا رہا ہے جس طرح اس کی کہانی میں ٹویسٹ آتا جا رہا ہے کہ اس کی جو مالک ہے اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پیر کروں گی تم کچھ دنوں کے لیے میں ساتھ وفاداری کرو اپنی وفاداری کو چھوڑ دو اور وہ اسی طرح کرتا ہے اس کے بعد ایستا ایستا گریجویلی اس میں دیدی یاد ہے کہ مالک آخر کار پکڑ لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے عاشق کے ساتھ ہے تو ادھر سے یہ ٹویسٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کے لیے خاطر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی جو عزت ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے کسی آپ کے دوسرے ملال ہیں سکورٹی گارڈ کے سامنے عشقال ہو تو وہ تو جو مالک ہے بہروز کریم وہ اپنی وائف کو تو قدر کر دیتا ہے اس کے عاشق کو بھی قدر کر دیتا ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ پھر جاتا ہے اتنے تک بھی سمجھ آتا ہے اس کہانی کی کہ ٹھیک ہے اس نے اس پر رہن گیا اسے یہ لگا کہ یہ میرا وفادار ہے پھر ایسا ایسا پولیس کیچ کرنے لگتی ہے کیچ کرنے لگتی ہے کیچ کرنے لگتی ہے اور آخر پریزاد کو ٹریس کا لے جاتا ہے اور پریزاد کو بھی گفتا کا لے جاتا ہے لیکن انہیں شب ہوتا ہے کہ بہروز کریم جو مین کریکٹر ہے اس نے یہ قدر کیا ہے اب اس کے بعد ایسا ایسا وہ بہروز کریم کے قریب آتے جاتے ہیں اور آخر کار پریزاد یہ قبول کر لیتا ہے کہ وہ قدر میں نے کیا ہے میں نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کی خاطر کیونکہ وہ مالکن جو تھی وہ میرے ساتھ اتنی اچھی نہیں تھی اس وجہ سے میں نے قدر کیا لیکن جو نیو اپیسوڈ آیا اس میں تو میرا مینڈ بالکل یاوٹ کر دیا ہے کیونکہ بہروز کریم خود کو قطر کر دیتا ہے اب پریزاد کے جو گھارہ والا ہے وہ تو اس کے پیچھے جانے کو اتیار نہیں لیکن جو دیکھنے والی چیز ہے کہ بہروز کریم کا خاندان میں ہوتا ہے کوئی بندگی ہے سوال یہ ہے اس کے بعد ٹھیک ہے اس نے اپنی بھائی کو قطر کر دیا وہ ایک گینگ سٹار ہے وہ ایک ڈاؤن ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں لیکن اس کا کوئی نہ کوئی بھائی تو ہوگا بھائی کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو ہوگا اس کے خاندان میں کوئی نہ کوئی اصفات تو ہوگا جو اس کے جانے والا حتی کہ اس نے اپنی ساری جہداد ہے وہ پریزاد کے نام کر دی اتنے تک بھی چلو ٹھیک آگے کہ اس نے اپنی جو ساری جہداد ہے وہ پریزاد کے نام کر دی اب جو چیز ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ بھئی ایک شخص پانچ سات جیل میں ہے کمپنیز چاہ رہی ہیں خود بخود چاہ رہی ہیں اور ترقی بھی کر رہے ہیں گریجولی بڑھ رہی ہیں گھر بھی اپنی جگہ چاہ رہے ہیں نوکر بھی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں مالک ہے وہ جیل میں ہے پانچ سال وہ اپنی جیل کاٹ رہے ہیں سزا کاٹ رہے ہیں اس کے بعد ساتھ والے جو ہے اس کا فانس ہی چڑ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو رکھ لینا بھائی بھی پہلے پہنچ ہو ہے یہ کہاں شو نہیں ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کے بھائی کو بلا لیں پھر اس کے بعد ایک شخص اتنی دن ہی داری لکھ لی سلوکن شروع کر دیتا ہے کتابیں پڑھ رہا ہے اس کا جو مالک ہے جو ڈان شو کے جا رہا ہے وہ بھی بکس پڑھ جاتا ہے وہی والی بکس بھائی پڑھ رہا ہے اس کے بعد ایسا ایسا دیکھو بھائی یہ کر کیا رہے ہو بھائی جو رائیڈ آ رہا ہے میں اس سے سواد بوئیتا ہوں بھائی آپ کیا شو کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کا منسٹ کس طرف لے کے جاتاں جاتے ہیں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ میں پڑھنا لکھنا نہیں ہے آپ ٹھیک ہے کہ ایک امانداری کر رہے ہیں آپ کسی ڈان کے سال لگ جائیں آپ امانداروں کے وہ جب مرنے پہ آ گا تو اپنی ساری جداد آپ کے نام کر جائے گا آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں لوگوں کو یہ کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں میرا سواج یہ ہے اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے آپ نے شو کیا کہ ایک سٹرگل ہر ہے اسے کسی سے پیار ہوتا ہے وہ لڑکی اسے نہیں ملتی اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا پیسہ کمانا ہے یہ مین چیز ہے لیکن جو چیز اب یہ جو دیکھنے والی ہے کہ دیکھیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے نوکر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اس کے بعد اس کے گاڑے والے تو کوئی پیچھے نہیں آرہا ٹھیک ہے اب بزنس بھی چاہ رہے ہیں اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا میٹنگ اٹینڈ کریں اس کے بعد جو دیکھنے والی چیز ہے یہ جو اس کا دوست ہے جانو وہ اس کو ایک پھر اس کے بعد نظر نہیں آتا پانچ سال میں لیکن وہ جاتا ہے وہ اس کے اچھائی شوکر ہے لیکن جو بات ہے کہ کون ایسا بندہ ہے جو آج کل کے دور میں اپنی ساری جہداد اپنا گھر کسی دوسرے شخص کے نام کھا دے جو اس کا ٹھیک ہے ایک نوکر ہے وفادار ہے اس بناء پہ وہ اس کے نام کھا دے تو میری دوکت سے بار ہے بھائی کیا چاہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ تو آنے والے باقتی بتائے گا کہ یہ کہاں نہیں کہا جاتی ہے لیکن میں بڑھا ڈیس آٹھ میں اس درام سے ٹھیک کہ آپ ایک موٹیویشنل دینا چاہتے ہیں آپ ایک جنگ جنریشنل کو موٹیویشنل دینا چاہتے ہیں کہ آپ غریب ہیں ٹھیک ہے کوئی مثلا جہاں آپ محنت کرتے ہیں آپ کوئی نے کوئی سکل سیکھتے ہیں آپ پیسے کمالت ہیں لیکن ایسا شو کر کے آپ لوگ کو کوئی اچھی جنگ جنریشنل اس کو اچھی ترقیق نہیں دے رہے اوکی میبی آپ اپنے کومنس دیئے گا کہ اس ریویو کے بارے میں کوئی کیا خیال ہے موسیقی